بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بھٹکلیس ڈاٹ کام آپ لوگوں کو بھٹکل کے معروف علماءوں سے متعرف کراتا ہے اور ہم سب ان تمام حضرات کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہاں ہمارے صدر دفتر میں تشریف فرما ہے بھٹکل کے نائب قاضی مولانا عبدالعب خطیبی صاحب جو آج ہمیں عید الادہا اور حج کے بارے میں کچھ تفصیلات اور معلومات فراہم کریں گے بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعیمه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروع من حسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا وولانا محمد العبده ورسوله ارسله بالهدى ودیل حق ينهره على الدین كله ولو كره المسرکون وصلا اللہ على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا من عواجه لا يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بيت مبعن الناس لالذي مكد مباركا وردا للعالمين فيه آيات بينات مقام الرحیم ومن دخله كان آبنا ولله على الناس حج الفيت من استطرع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله بني عن العالمين صدق الله بلعظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم منی الاسلام على خمس شهادت ان لا اله إلا الله وانا محمد العبد ورسوله وإقام الصلاة وإطاع الزكاة وصور ربان وحج البیت من استطاع إليه سبيلا والله بخار ومسق عن عبیه وإلو تذبیر الله وآل آپسی مساواد ومحمد وغفت وغفت کا پیام ہے اس لئے آپ جن اسلام عبادات اور جن اسلام حکامات کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں اس میں سب کے پیچھے آپ کو مقوط ایمانی اور آپسی اور محمی اتحاد اور مساواد اتحاد اتحاد جنت میں داخل ہوگا تو ایمان کے بعد اگر اس نے احکامات کو فراموش کیا تو ایک نیک جنت میں ضرور داخل ہوگا بھلے اللہ چاہے تو صدا بھگر کر اور اللہ چاہے تو معاف صلوحی سے معاف کرتے ہیں تو اسلامی احکامات اور اسلامی عبادات اسلامی معاشرت اور اسلامی معیشت ان ساری چیزوں پہ آپ اپنی نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر جگہ مساوات عدل و انصاف و خوبت اور ایک دوسرے کی کے ساتھ بھائی چارگی اور محمد کا پیوان ہی ملے گا آپ دیکھیں اسلامی عبادات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بودانا پان وقت کی نماز پر تکران دی اس نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھلے کے لوگ اسجد میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جس میں سردار بھی ہوتا ہے مار اس کا محکوم بھی ہوتا ہے ملاب بھی ہوتا ہے بڑا لکھا بھی ہوتا ہے آنپڑ بھی ہوتا ہے ماندھار بھی ہوتا ہے قریب بھی ہوتا ہے ہاں طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک حصف میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا کہ تو بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں یا میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے اس طرح کی تفریر نہیں ہوتی تو روزانہ اسلامی مساوات ہیں مظہر ہماری پنجانہ نمازیں ہیں جہاں اللہ کے دربار پر آ کر اللہ کی بڑائی بار بار بلوائی جاتی ہے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہو اکبر حکومے جاتے ہیں تو اللہ ہو اکبر سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ ہو اکبر یعنی انسان اپنے عجیدی اور انتہائی عجیدی کے انتہائی پر لے دردے میں ہوتا ہے سجدے میں وہ سجدہ اس میں انسان اپنا عظیم ترین عزو اس کو پیشانی کہا جاتا ہے کیونکہ کسی اور کے آگے چھوٹ نہیں سکتا اور کوئی چھوٹا نہیں سکتا اس پیشانی بہت ہمین پر رگڑ کر انتہائی دلت کی عالم میں خطرے ہوئے بنتا ہے اپنی زمان سے کہتا ہے سبحان ربیہ تعالیٰ پاہ ہے تم بردر و بالا اللہ کی دان کو پا گئے تو بندر و بالا گئے کر اقرار کرتا ہے اور میں انتہائی عاجیدی اور درماندگی کی حالت میں ہوتا ہے اور قرآن پاک میں کہا گیا بندہ جب سجدے کی حالت گو ہوتا ہے وہ اللہ سے سب سے دیانا قریب ہوتا ہے حدیث میں فرمائے گیا اور قرآن پاک میں نہیں کہا گیا فسجد وقت طریف سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کو بندلے کی عاجیدی اور درماندگی اور اپنی انتہائی اور توادر کے انتہائی پسند دیدہ ہے بندہ تکبر خمند غرور کریں یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ادب علیہ السلام کی جب تقلیب اللہ نے فرمائی اور ادب کو حلوق سے نوالا پھر ملائکہ جو سرطابہ اللہ کی مقصوم مخلوق ہے اور جو اللہ کی حکام کو بجا راتے ہیں ہم نافرمانی اور اللہ کی حکمان دولی ذرا بھی نہیں کرتے یعنی یفعالون ما یمرون لا یعصون اللہ مراماہم و یفعالون ما یمرون یعنی ایسی مقلوق یہ ذریعہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام و السلام کے آگے سارے فرشتے سے جریز ہو گئے اللہ حقوق متسلیم کرتے ہوئے لیکن وہاں عزازیب اسے ایتیس کہتے ہیں اس کو بھی کہا گیا آدم کی آگے سہیتہ کر لیکن وہاں اس نے اپنی شہری بغیری اور دراصل کیونکی بات کی کہ آپ نے مجھے آج سے بنایا اور آدم مٹھی کے بنائے ہوئے ہیں اور آج مٹھی سے فائض ہے تو میں کیسے سہیتہ کر سکتا اس تقبر نے انگلیز کو رہ دے درگاہ کر دیا اور ہمیں شاہد تک قیامت تک کے لئے اس پر لانت بھیجی جاتی رہی اور رہیں گی کہ کیوں کہ صرف یہ وجہ سے کہ اس نے تقبر کیا اور اللہ کی حکم تو اس نے تسلیم نہ کیا تو آج بھی بندے اگر اللہ کی حکام کو مان کر اللہ کی حکام پر چل کر اپنی زندگی گذاریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب اور بامرات کرے گا اور جب اس کی زندگی تو اس کی حکم اسے ہن جائیں گے چاہے دنیا کے اور تعدیوار جوے ہیں ہر طرح کی چیزیں اسائش زیبائی دولت حکومت سلطنت طاقت یہ ساری جنہیں مہائیہ ہوں لیکن یہ چیزیں ان کو بچا نہیں سکیں گی اس کی بسارے قرآن پاگ میں ہمیں نیشمار بتائی نہیں ہے قومے آرد ہو قومے سمود ہو قومے نو ہو قومے چراؤن ہو ان سب کا حشت ہمارے سامنے ہیں دولت والے بھی گذہیں حتون جیسا دولت مند بھی تباہ کیا گیا اس کو دھمین میں دھسایا گیا کہ راون جیسے سلطنت اور بادشاہ پر رہنے ہوئے ربکم اعوال اعلان رہنے والے دعوے دار کو بھی پانی میں لوگوں ہلاک کر دیا نمرود اور شرطان اور حامان اور ان سارے لوگوں کو بنیاء کے اعتباس سالے وجہ ہاتھ کے تاقیدوں کے پاس دی اس سب کے موجود ہلاک ہوئے اس وجہ سے یلوہ نے اپنے خالب اور مالک کو نہ پہچانا اور اپنی دولت اپنی حکومت اور اپنی سلطنت اور انہوں نے غرور کیا اس غرور کی وجہ سے وہ سارے ارادے در رہا ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تو دانہ پانچ وقت کی نماز ورد کی جس میں آپسی مساوات ایک گزرے کے ساتھ غمدر دی ایک گزرے پر اپنے آپ اپنے آپ کو فقر جد لانا اور غمن جد لانا نہ ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تو دانہ پانچ وقت کی نماز ورد کی جہاں پر ایک سار جمع ہو کر اسلامی وقت کا ادھار کیا جاتا ہے ایسا ہی ہفتے میں ایک وقت پورے شہر کے لوگوں کو جمع کرنے جمع کرنے جمع کرنے کا حکم دیا اور قرآن پاک میں کھا گیا کہ جمعہ کی فسعہ جمعہ کی آدار ہو جائے اللہ کے لئے نماز کے لئے آگے بڑھا گیا اس کا حکم دیا گیا وہاں بھی پورے شہر کے لوگوں کو ایک جا کر کے اقوات ایمانی اور اقوات اسلامی کا ادھار کرنے کا حکم دیا گیا آئیسے ہی عید اور مقرعید میں عید الفضر اور عید العظام عیدگاہ میں قربو جوار شہر اور قربو جوار کے لوگوں کو ایک جگہ جمعہ ہو کر دوگار آتا کرنے کا حکم دیا گیا اور وہاں بھی عام دستو سے ہٹ کر نماز میں پہنی رکعات میں سات مرتبہ اور دوسری میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرہ سے زائدہ کا حکم دیا گیا کہ اس اشتماع میں کہیں تم اللہ کو بھول نہ جانا عید میں خوشیاں مانتے بے خدا سے غفلت نہ ہو اس نے سب سے پہلے مارگاہ عزتی میں دوگانہ آتا جننے کا حکم دیا گیا اور اس دوگانے میں اللہ کی بڑائی کو مقرر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائیں تاکہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جانے پر دنیا کی کوئی شخصیت کوئی دار کوئی طاقل اس کے اندر اس کو بڑی نہ معلوم ہو اللہ کی حکم کے آگے جھگنے والا ہو اور کسی کے آگے جھگنے والا ہو اسی طرح سے جنتگی میں ایک مردمہ اور سالانہ بہت بڑا اجتماع پورے عالم کا جس میں لسانی وطنی اور زمانی اور مکانی ان سارے انتیازات کو چھوڑ کر بیت اللہ کا قصد کرنے کا حکم یہ گیا اسے ہم حج کہتے ہیں حج میں پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جب ہم ہوتے ہیں جس جگہ سے ممبر جو محبت وحی ہے جہاں سے نور کی کرن اٹھی جہاں سے اسلام کا ستارہ روشن ہوا اور جہاں سے پورے عالم میں اسلام کی اور دین کی کرنے بھیلیں اس محور پر جمع ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جس کے اندر ستاعت ہو جندگی میں ایک مردبہ وہاں کی حادری دروری اتران دی گئی اور وہاں مہنچنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا وہ منظر ہوتا ہے کہ جہاں پر سارے لسانی تعصبات ہت چاہے کوئی ایرانی بولنے والا کوئی دورانی ہو کوئی جاپانی ہو کوئی افریدی دوران بولنے والا ہو الگ الگ دورانوں کی بولنے والے الگ الگ ملموں کی رہنے والے الگ الگ موسم اور ماحور میں رہنے والے ان سب کو مخصوص اوقار میں مخصوص جگہ کرنے کا حق دیا گیاتا ہے اس پر ہم حج کہتے ہیں حج بغرد میں دکشنری کے دوران سے حج کے معنی آتا ہے قصد کرنے کی ارالہ کرنے کی اور شریعت میں کہتے ہیں حج مخصوص اوقات میں مخصوص جگہ کا قصد کر کے جانا مخصوص عامال کو پورا کرنے کے لیے یعنی حج کی آئیام قرآن پال میں بتائیں گے حج چند مشہور مہینے میں آتا کیا جاتا ہے شعور ذو قادر اور ذو الہنجا کے تصدیر حج کے آئیام کہلاتے ہیں حج کے معنی مخصوص علاقے مخصوص جگہ پر مخصوص متعینہ زمانے میں متعینہ مشہور عبادت کے آدھا کرنے کے لیے قصد کرنا اس کو کہتے ہیں حج یعنی بیت اللہ کا قصد کرنا عشر ذو شعور کے مہینے سے لے جلن جا کے پہن عشر کر اب وہاں جانے کے بعد انسان حج کے عامال کرتا ہے حج کے مسالے کیا اللہ تعالیٰ نے اس ملت کو ملت ابی ابراہیم فرمایا اور ملت ابراہیم کو ملت حنیفیہ کہا گیا ہم سب کو بتایا گیا ملت ابی ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس نے تمہیں مسلمان نام رہا تو ہم سب ملت ابراہیمی کے فرزن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ عدد اسمانیل کے اولاد میں آخری نیوی بنا کر بھیجا اور آپ نے خود فرمایا کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت سے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیہ ہیں جو حج کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے تو اس دین میں جس طرح سے آدمی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتا ہے اس کے نتیجے اللہ تعالی اس کی سائی کو قابل مغول فرماتے ہیں ان کی سائی اللہ کی قابل مغول ہوتی ہے پھر اللہ تعالی نے ان بندوں کی آداؤں کو ہمیشہ تک کے لئے باقی رکھتا ہے تو ہر یہ بیت اللہ پرانے پارے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت اس میں فرما گیا سب سے پہلا جو دوئے دمیر پر قائم کیا گیا وہ مکیہ میں قائم کیا ہے اس میں بہت سارے اللہ تعالی نے نشانی رکھی اس میں مقام ابراہیم رہا اور بتایا گیا جو شخص اس میں داخل ہو جو اس حرم میں داخل ہو گیا اب وہ مامون ہو گیا اب اس پر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کا قساز بھی وہاں جا کر نہیں لے سکتا اللہ ہے کہ وہاں اگر کسی نے حرم میں کسی کے ساتھ لے لگا اللہ اللہ لگو اللہ اور آگے بتایا جو شخص انکار کرے وہ من کفر سے تعبیر کیا یعنی اس نے حج کا انکار کیا اور حج کے لئے انکار کر کے اس پر عمل نہ کیا اللہ تعالیٰ پورے عالم سے مستقنی ہے یعنی حج کے انکار کرنے اور اسے اعراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تیصہ بہائی بتائی کہ اللہ تعالیٰ عالم سے بہنی آگا ہے صرف اس نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کس قدر ہم تری فریضہ ہے اور کتنی بڑی حسن میں بشارت اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہم لے دی ہے ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سالانہ مہانہ یا سالانہ تہوار اور ان کے ہاں جو اینے وغیرہ ہوتی ہیں اسلام نے دو ہی دے رہی مید اور اندلفتر اور اندلازہ اور سالانہ اجتماع پورے عالم کا حج کے موسم میں رکھا اور حج میں سارے انسانیت پر حج فرد ہے وہاں جانا جو اپنے تران دیا گیا جن کے پاس ستاعت یہ حج زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بطبہ فرد رکھا اللہ تعالیٰ پر امت پر انسانوں پر کتنے رحیم اور مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بے ستاعت پر بھی زندگی میں حج اور عمرہ ایک بطبہ فرد کار دیا اب ایک بطبہ حج فرد کے بعد باقی نفل حج سنت حج ہو جتنے چاہے کر سکتا ہے اللہ نے اس حج دی ہے حج کرتے رہنا چاہیے اس لئے کہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جہاں جانے کے بعد اپنے اصلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرمانیاں سامنے آتی ہیں اور وہاں جاتے انسان کا دیل پسید جاتا ہے وہاں سے اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے اور وہ عزم اور یہ حفظہ کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے اصلاف نے ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ہمارے فقاہ عیمہ مشتہدین اور علماء اکرام نے جس طرح سے قرمانیاں دیل کے لیے دی اور جس کے اثرات ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمارے اندر میں وہ جذبہ اوبر آتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں دنیا میں آتا ہے یہ نہیں کہ ہاتھ میں آت بھی چلا گیا وہاں بس جو آکان تھیفت آدھا کر لیے اور جا کے آپ مادار کی خریداری میں اور دوسری چیزوں میں لگیا ہے یہ حسن مقصد نہیں ہے وہ تو دنیاوی مقاصد اس کے درے حاصل ہوتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ مطلب اللہ کے در پر جا کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے وہ شاعر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنائی ہیں ان مقامان کی زیارت بھی ہو جائے وہاں جا کر بندہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی کرم فرمائیوں اور اس کی نوادشات کو اپنے دامن میں سمیٹھ کر وہاں کی روحنیت کے ساتھ اپنے گھر آ کر وہاں کی جس طرح سے حرم سے دین کا پیغام اور اعرائی کرمت اللہ کیلئے فکریں کی جانے لگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ہونے اور آخری وحی قرآن پانچ سنگی میں نادل ہوئی پھر اس کے بعد وہاں سے یہ دین کا پیغام سالے عالم میں عام ہوا اسی طرح سے ہمیں بھی وہاں سے یہ فکریں اور یہ سوچ لے کر آنا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کے لئے پوربانی عدی صحابہ کرام حضوانوں کا عیمت بھائیم نے آپ ان سے تربیہ دیارتہ تابعین اور تبیتہ عمین اولیاء اللہ اور حضوانی دین نے جس طرح کام کیا وہ پیغام اور وہ مشن لے کے وہاں سے ہم اس نیت کے ساتھ آئے حج اسلام میں فرد قرار دیا گیا اور حج فرد قرار دینے کے بعد حدیث میں فرمایا گیا جس پر حج فرد ہو جائے اور وہ اس کو آدان نہ کریں وہ تاہی بھردیں آپ اس دنیاں سے چلے جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اس کی فکر نہیں کہ وہ یہودی بھر کے مرے یا نصرانی بھر کرتے ہیں یعنی حج سے بے اعتیاد بے اعتنائی پر تصف بات فرمائی گئی کہ حج فرد ہونے کے بعد حج سے اعراض کریں اور اس کی آدائیگی کی فکر نہ کریں تو وہ یہودی بھر کر مرے یا نصرانی بھر کر مرے یا اس کی کوئی پر ہونا نہیں تو حج اسلام کا پانچوانہ رغم ہے اللہ تعالیٰ نے امت پر اور انسانوں پر کتنا احسان فرمایا حدیث میں فرمایا ابو ماریہ اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبوریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیال اسلام وعلیہ خمس شہادت اللہ الہی اللہ وعلیہ رسول اللہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اسلام کی نیوں پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اسلام کا فانڈیشن پانچ چیزوں پر رکھا گیا ہے اب فانڈیشن اگر مضبوط نہ رہا تو اس پر کھڑی عمارت بھی متندل ہو جاتی ہے اس میں حقیقت آ جاتی ہے اس لئے فانڈیشن اے آدمی بہت زیادہ توجہ رکھتا ہے آگے پیچھے نہ ہو نیٹے صحیح ہو جب فانڈیشن صحیح ہوتا ہے پھر اس پر درد آگے پیچھے نہ ہونے کے لئے میٹ درد ہے آدمی تاکہ پھر آگے دیوار چھیڑی نہ ہو تو ایسے ہی اسلام کا فانڈیشن ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اور یہ پانچوں چیزوں کو آپ دیکھیں یہ انسانی مساوات اور انسانی عرض کا ایک نمونہ ہے ایک تو فرمایا گیا شہادت میں اللہ الہی واللہ ماننا محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوار کوئی معبود نہیں کرتا دھرتا وہی ایک آکیلہ ہے عبادت کے اللہ ایک وہی ہے اس کے آندہ اور مدد کسی سے طلب کی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کوئی کارساز نہیں سوائے اس کے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے کوئی معبود نہیں جس کے عبادت اور بندگی کی گئے وہ ایک آکیلہ ہے مختار کل ہے وہ جو چھاتا ہوتا ہے وہ جو نہ چاہے دنیا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا اس کا یقین بڑھنا اس کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے آخری رسول جنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ کی اتباع میں کامیانی ہے آپ کا کلیمہ ہم نے پڑھ لیا تو گوہی ہم نے اس بات پہ اقرار کر لیا اب اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پانٹ نہیں کریں گے کسی اور کو معبود نہیں کرتا رہیں گے اور محمد الرسول اللہ کو اپنا بسوہ اور ایڈیم کرانیں گے آپ کی اتباع میں ہر کام کریں گے تو یہ ایک توفید کلیمہ توفید اصل ہے اس کے بغیر سالی چیدے میں کر رہے ہیں ایمان کے بغیر آپ کی طاعتیں آپ کی نمازیں آپ کی روزیں سالی چیدہ آپ کی روزیں سب سے اہم چیز بنیادی چیز کلیمہ توفید اور اس کے اقلال اخت کو ماننا دل کو اس کو بچھانا اور اس کے متعلق عمل کرنا دوسری بنیاد بتاتی گئی وَعِقَالِسْوَلَا نماز کو قائم کرنا کہیں بھی قرآن پاک میں بھی قرآن نماز کے احکامات ہیں ہر دیکھا اقیم السلام نماز کو قائم کرنے کا حکم دیالی ہے اس کو پڑھنے کے لئے کہاں گے قائم کرنا کیسے کے لئے اس کے لوانیمات کے ساتھ جماعت کے ساتھ پور احتمال کے ساتھ نماز میں جائیں تو سکود کے ساتھ جائیں اور احتمال کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کو اتنا مدی صلاح کرتے ہیں تو نماز کا احتمال چاہیے اور نماز سے پہلے وضو اس کا بھی احتمال چاہیے بلکہ حدیث پاہ میں فرمائے گیا آدھان کے بعد جب محسن آدھان دیتا ہے پاہ میں جس منہ والوں کو لئے حکم دیا گیا محسن کے الفاظ کم دھوراؤ اور حیال الصلاح حیال الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت یہ پڑھو پھر آدھان کے الفاظ دھورانے کے بعد کلم شہادت پڑھ کر آدھان کے بعد جو دعا آتے ہیں اس کو پڑھنے ہیں تو حدیث میں بشارت دی گئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلتہ شفاعت آدھان کے بعد جو اللہم ربہ دعوت التام الصلاة بالقائم آت محمد الوسیل بالفضیل و معاشر مقام محمود حلتہ شفاعت یعنی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائیں گی معاولی کا آدھان لیکن ہم نہ سوچیں کہ آدھان کے وقت ہم کتنے بے توجہ ہوتے ہیں آپ اس کی باتوں میں لگے رہتے ہیں اس کی طرف فکر نہیں ہوتی تو آدھان پر یہ بشارت دیں گے ادھان کے رسولتوں کی شفاعت ملے گی پھر وضو کے بارے میں آپ یہ کی حدیث میں آتا ہے اس بار مکمل وضو کر رہے ہیں مکمل وضو کی تک کہتے ہیں سنن اور آدھان کے لئے فرائض تو فرائض ہیں فرائض کے ساتھ سنن کے لئے آئے تو مضوع سے پہلے بسم اللہ پڑی جائے پھر دونوں ہاتھ پہنچوں کو موں میں پھیرا پانی سوائے روزدار کے لئے کہ روزدار کو گھرگرا کرنے میں ڈر آئے کہ پانچوں اندر چلا جائے اس کے لئے مکروح پر آتیا گیا ورنہ وضو میں کلی گھرگرا لیکن ہم لوگ اس میں کتنے کوتنا ہے اس لے میں ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے پھر ناز میں پانی دے اس سے زیادہ دھونا لیکن ہمارے آف دور پر لوگ وضو کرنے میں کبھی ہاتھ کی پہنیوں میں پانی نہیں لگتا کبھی سر کا مسا کرتے ہیں تو پیشانی پہ مسا ہو جاتا سر پہ ہاتھ نہیں جاتا پورے سر مسا کرتا سنت ہے پیر آزائے وضو میں پیر کے دھونے میں کبھی جگہ باقی رہ جاتی ہے حنیث میں وضو سنا دی گئی وضو لینا خطر کی جنان کھا گیر میں پانی کی جگہ 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 جہان جگہ 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 وضو کے بات فرمائے گئے ایسا وضو جو مکمل طور پر اس بار وضو اس بشارت دی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کے آزا سے جو گناہ ہوتے اللہ پاک کر دیتے ہیں چہرہ دھونے پر چہرے سے آن سے جو گناہ ہوتے جاتے ہیں ہاتھ کے دھونے سے ہاتھ سکیئے گناہ پاک ہو جاتے ہیں میر کے دھونے سے میر سکیئے گناہ پاک ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ایک کے بعد اس طرح سے آزا اور حضور کے بعد آدمی احمد سے نماز پڑھ لے حدیث میں فرمائے گیا ایک وقت کی نماز سے دوسرے وقت کی نماز پڑی تو زور اور آسر کے درمیان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے 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 جو چھوٹے سال کے گناہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنا اتضاف کر دیا انسان ہے اس نے بیٹھتے گناہ ہوتی ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی اللہ نے اس کو معاف فرما دیتے ہیں ایک نماز کے پڑھنے پر یہ عجد ہے اس سے آگے ہمیں کس طرح اللہ کی طرف قریب ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت دینے کے لئے آماد ہے لیکن ہم کوتہ حدست ہیں یہ نماز ہے نماز میں آپ دیکھتے ہیں ایک سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ نہ نماز بندو صاحب مہتاد بنی ایک ہوئے تیری سرکار محمود صحیح ایک تو یہ یہاں مساوات سکھائیں ہے ہر کسی بندہ میں مساوات یہ تو نماز میں بڑا چھوٹا کوئی تنید پھر اس کے بعد آپ دیکھیں روضے میں روضے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ملک کے لئے کسی موسم میں کسی ملک کے لئے کسی موسم میں نہیں یہاں بھی مساوات رکھیں روضے فرد کرانے گئے شہر رمضان شہر رمضان اللہ شہر شہر رمضان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس پر رمضان کے روضے فرد کرانے گئے چاہے ہو یورپ کرین والا ہو یا امریکہ کا ہو سعودیہ کا ہو یا ہندوستان دنیا کی کسی ملک کہ ہو تو اس پر بہت فرد ہے رمضان کی آپ روضوں میں بھی دیکھیں فقراء کے ساتھ ہمدردی آپ اسی مساوار مالداروں کے لئے اپنی صحیحات کی تربیت اور صحیحات کے نینا کو درست کرنے کا ایک موقع اور فقیروں پر ترست لانے کا ایک موقع ہمدیا جاتا تو نمازوں میں بھی مساوار روضوں میں بھی مساوار اور دیکھیں زکاة اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو عمیر کسی کو غریب رہا کہ اللہ کی حکمت ہے اگر سب کے سب عمیر ہوتے تو آپ کے لئے شکمت کے لئے کون ملتا مال بنوانے کون ملتا چپل سینے کے لئے کون ملتا لیکن اللہ کا کرم اور فض اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف پیشوں کے لوگوں کو رکھا تاکہ ایک دوسرے کے کام آسکے اور ایک دوسرے کے کام مل کر پورا ہو سکتے تو وہاں میں ارتبار ضروری ہے اس میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں مہا کے پیٹ سے نکلتے ہوئے سب ایک تھے سب بھی نانان تھے سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مہا کی چھا دی میں ان کی روضی کا اتزام کیا اب جب دنیا سے جائیں گے اور قیامت کے دن سب کھڑے ہو جائیں گے خیامت کے دنگے اور نگے بدلہ دنگے پاؤ اٹھائے جائیں جائیں وہاں بھی سب ایک ہوں گی ابتدا میں بھی سب برابر اندیا میں بھی برابر لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے کچھ زندہ اُلد دیا جو انسان اترانے لگے یہ اس کو سٹیٹ نہیں دیتا اس لئے نمازوں کے دریئے روضوں کے دریئے پھر زکاة کے دریئے اللہ نے کسی کو دولت دی اور کوئی غریب اور موتاج رہا تو اس کے لئے حکم ہے عمراء کو اصحاب امال کو حکم ہے کہ نصاب کے مقدر مال ہو تو آپ نے بھائیوں کی بھٹی کر رکھیں جو غریب ہیں مسکین ہیں نادار ہیں یا پردیزی ہیں بھائی من ستائی سمین بھائی اللہ کے حج جو وہاں تک پہنچنے کی استطاع رجی یہ حج انسانی اور اسلامی بخوت کا اور مساوات عرض کا ایک بہترین مدہ ہے مختلف دوانوں کے بولنے والے مختلف ملکوں کے رہنے والے مختلف لبان استعمال کرنے والے مختلف مواسط میں رہنے والے حج کے موقع پر ایک موسط میں ایک ہی نعرہ سب کی دوان پر اللہ مدہ کہہ کر اور ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے ایک ہی لباس میں جمع ہے کوئی اسلامی اور انسانی مساوات کو دکھا سکتا ہے آج جو اسلام اور مسلمانوں پر نعوذ حقیقت کا چشمہ لگا کر دیکھ لیں تو ان کو صاف حضر آئے گا اسلام محمد حضر آئے جس میں ہر ایک کے ساتھ سلوک کا حکم لیا گیا ہمیں کسی کے ساتھ لڑنے اور بیجا کسی پر ظلم کرنے کا حکم ہی نہیں انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پرندوں پر کے ساتھ ہمیں شب کا حکم لیا گیا ہے ایک آدی سی پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک پرندے نے چوزے دے چوزے تھی کسی صحابی نے کسی بچے نے اس کو اٹھا لیا پرندے کی چوزوں کو اٹھا ہے اب وہ پرندہ مند رہا تھا آواز کر رہا تھا اللہ نے پوچھا کہ اس پرندے کی چوزوں کو کس نے لے اس کو ستایا ہے اور کہا کہ جانے اس کو واپس رکھ دے تو دیکھیں ایک پرندے کا پریشار ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ کو بہوارہ نہیں آپ تو رحمت اللہ عالمین بن کر آئے صرف انسانوں کے لئے سارے عالم کے کام عبادات دیئے گئے ہر دیکھا جہاں آپ دیکھیں کہ خورت بھائی چانگی ایک بھائی کے ساتھ پیار آپ مواصل پہ ہمیں درست دیا گیا تو حج اس کا ایک واضح مدار ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کوئی تعصر نہیں امیر ہو یا غریب ہو بڑا یا نماز پڑھتے ہیں اسی کعبے کا تواف کرتے ہیں اسی اللہ کے آگے اپنے باتیں کو ٹیک کر دور وں کے دعائیں کرتے ہیں تو حج میں ہمیں یہ سکھائے گئے کہ ایک طرف تو حج میں انسانی مساوہ کا عارض انگذر آ رہا ہے دوسری طرف حقومت اسلامیہ کی حقیقت ہمیں وہاں ظاہر ہو رہی ہے چیسری طرف وہاں مساکین کے ساتھ ہمتردی بھی ہوتی ہے چیسری طرف آپ دنیا کی حالات سے وہاں جا کر واقف ہوتے ہیں لیکن آج کے میڈیا نے گھر بیٹے انسان کو پوری دنیا سے واقف کر آیا لیکن اس کے حیث میڈیا کی ہے جو چیزیں وہاں پیش کی جاتی وہ ہی آپ دیکھتے لیکن آفراد سے مل کر جو حبی کی سورج جہاں سامنے آتی ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے آپ دنیا بھر کے ممالک کے لوگ وہاں ایک جا نیتے ہیں تو آپ وہاں کے ممالک کے حالات صحیح سارے آمیاء نے حج کی آمیاء پہلے جھر بتانی آرہ اور روایات مختلف آئے سلسلے میں بعد میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دعبے کی بنیاد کامی کی تعمیر ملائکہ نے کی بہر روایات ہوتا ہے کہ آدھ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور مشہور جنے آپ ست جانتے ہیں آسیاں کو اور بنیاد کو جانے کی توفیت میرا ہے کتنے کو سب سے پہلے انجیزوں پر اللہ کا شکر بجا رہے ہے اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے اس مقدس اور بابر کا سندمی میں آنے کہ سعادت حاصل کروائی ہے جس سعادت کا میاقت یہ مستحر نہیں تھا ہم قطا گار ان اکابی نیا کیا اور اللہ کے نیک بندوں کی امانگا جہاں سے دین کی کرنے اور اسلام کی اشاعت بھی اسے کا حادری کی سعادت دی تو اس پر اللہ کے سامنے شکر بجا لائے جائے اور کتنا بھی شکر آدھا کہا جائے کم ہے ایک تو یہ دوسری چیز ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ان مقامات کا احترام اس کا خیال کو اسے رکھا جائے کہ ایسا کتنی مقدس عرباب کر دے گا جہاں پر ایک نماز کا ایک لاکھ سواف ایک ذکر کا ایک لاکھ ذکر کرنے کے سواف مل رہا ہے جہاں ایسا کام کیا جا سکتا ہے مقدس ایسا بابرکت اور جس کو ہم تلاوت میں قرآن پان ان الفاظ میں پڑھتے تھے اللہ نے اگھوں سے ان کے مغادر دکھا دیئے کتنا خدمت وہ انسان ہے کتنا شعادت انسان ہے قرآن پان پان پڑھتے بیت کعبہ اب اس کو بیت ہم اپنے آگوں سے دیکھ رہے لفظ بیت پڑھنے پر کتنی بایات تیس نیگیاں ملتی جن الفاظ کے بولے پر نیگیاں مل رہی تھی ان چیزوں کو اللہ ہمیں برمش آبا دکھا رہا ہے تو کتنے ہم بابرکت اور کتنے اللہ کی محبوب بن سکتے ہیں تو وہاں جا کر اس انداز سے اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں ہر طرح سے سہولت اور عافیت سے نواز دے اور حد مغرور کی دولت سے نواز تو حج یہ کوئی معمولی دولت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مصد دیدہ ہے ورنہ دنیا میں کتنے ایسے دولت مند زیادت نہیں مل رہی ہے دولت کا ہونا اس کے لئے کوئی شرط نہیں اللہ تعالیٰ جن مند کو چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں لیکن جو پہنچ ہیں وہ بڑے کچھ نصیب ہیں کچھ قسمت ہیں تو اس سعادت کو اپنے لئے بڑی سعادت سمجھ کر وہاں کے لبے لبے کی جس نے ان ایام میں شغوال دکان اور الحج کو اپنے اوپر لازم کر دیا حج کا احرام مان دیا حقی نیت کر لی تو اس کے لئے بے اودہ بات کرنا منائے وَلَا فُسُو کا فِس کو بجور اور گناہ کا کام کرنا منائے وَلَا جِدَا لَفِ الحج اور آپس تقرار لڑائے جھڑا کمنا منائے یہ حق دیا گیا اور حدیث پان میں بسارت دی گئی من حج فَلَمْ يَفْسُ وَلَمْ يَرْفُس رَجَعَ قَيَوْمٍ مِنْ وَلَدَتْ حُمُ جس صحصر نے حج کیا اللہ یہ کیا اور حج نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا اللہ کی نافرمانی اللہ کی معصیت نہ کی اور رفص رفص کہتے ہیں بےہودہ یا بیوی میں جو بات یہ ہوتی ہے جو جائز تھی حج سے پہلے احرام سے پہلے ان چیزوں کا ریٹر نہ منایا رفص بےہودہ بات نہ کی اور نہ کی اس طرح سے حج کیا اس میں کوئی گناہ اور بےہودہ نہ کیا اتنا رشتسمت ہے وہ حج جس نے حج کے آیام ہر حج کے دنوں میں مقدسہ میں اللہ اس کے رسول کی حکم کے مطابق آدھا کیے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنے نگاہ اور اپنے کان کی عبادت کر لے اپنے عداء عبادت کر لے آم لائے آنے سے بچتا رہا اس کے لئے مجدہ اور بشارت دی گئی کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے وہ اسے معصوم اور گناہ اسے دھلا دھلا آتا ہے جب آج سے لوٹتا ہے تو اس گھر پہنچنے پہلے اسے مصابہ آگر کہ اسے دعا کر آتا کیوں ابھی وہ گناہ اسے دھلا دھلا آیا ہے ابھی وہ پاپ سے صاف اور روبرہ ہو کر آیا ہے اور یہ بھی فرمائے کہ حج مغرور سوائے جنت کے اور کشت ہے تو یہ سعادت حج کی کسی کو مل جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے بڑا بانصیب ہے اللہ تعالی ان سار حج کی حق کو قبول فرمائے اور دو کم آق اس کے واجبات اور سنب کی نئی طور برہدائی کی توفیق آدھا فرمائے اور ہر طرح کی معاشیت فجر خود سے ان کی پوری حفاظت فرمائے اور حج سے وہ اس طرح سے لوڑ لائیں لیسے ابھی اپنی باہ کے پیٹ سے نکل آئے ہیں ایک طرف حج ہے پھر اسلامی حق میں ساری مسابات اور یہ ساری چیزے میں حج میں تفسیر میں جانے کے سن موقع نہیں وہ بھی کم ہے تو حج کے بارے میں یہ ساری چیزے جو حج میں جو عمرات ہوتی ہے حرفات ان ساری چیزوں کی پیچھے حضرت عمرائیم کی قرمانیہ ہے سفا مروا میں شای جو ہوتی ہے اس میں حضرت عمرائیم کی دووج حضرت حاجرہ کی قرمانیہ ہے اس وقت کدابوں میں تفسیر سے دیکھ لیں تاکہ ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہو یہ ایک عورت اللہ کے رسول تھا کوئی پرندہ تھا بیواز غیر ایسی ذر ایسی وادی میں جو کامل اکیل بیوی کو چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ پوچھتی ہیں مجھے چھوڑ کر کہاں جائے بتاتے ہیں کہ شام جائے تو بیوی لیکی اس کا ایمان پوچھتی ہے اللہ حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم آتے ہاں وہ کہتی ہے وہ بیوی اس کا ایمان دے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تب تو ہمیں جائے نہیں کہیں جائے کوئی اسباب نہیں جہاں پر اس کو ڈھارت بن جائے کوئی منار ہو صرف اور صرف اللہ کا سہارہ تھا پانی کی تراش میں مروہ مروہ سے دوڑتی ہے پھر اس کے نتیجے میں جبرین آمین اتر آتے ہیں پھر یہ زبزب کا پوہ وہاں حجود میں آتا ہے پانی سشمے سے نکلنے لگتا ہے حضرت حاجرہ مٹی کا مڈر برا کے پانی کو روکتی ہے پانی اور جیاد آنے لگتا ہے تو پانی دیکھئے اس لگ سے کتنے ہزار سال پہلے کی بار رہی لیکن آج تک کچھ چار بچار یا پانک بچار گھائے جیادہ بڑھا نہیں مجھے کچھ دیکھا ہے اس کو اتنا چھوٹا دک کھوان اور کتنے ہزار سال سے وہاں پانی لوگ مستقل بھی رہے اور آپ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ روضان وہاں رہتے ہیں صرف ہاتھ کے سیزن میں تو چھوڑیے آپ دنوں میں بھی کئی کئی لانگ لوگ رہتے ہیں پانی اتنا روضان ہے کہ ایک آدم دو چار چار لٹر پیتا ہوگا اپنے ساتھ لاتے ہیں روضان اتنا پیا جاتا ہے ہزار لٹر گیلر پانی پیے جاتے ہیں لے کر آتے ہیں لیکن آج اس میں کمی نہیں کہ کیا ہے وہ حضرت حاجرہ کی قربانی تھی اللہ پر انہوں نے دی اللہ نے ان کے لئے پانی ایسا اتظام کیا جو صرف ان کے لئے نہیں تھا کیابت تک کے لئے وہ سبیل پیاری رکھی رویسے حضرت بچے کو زبا کرنے کا آپ نے دیکھا آدھ عزیب رہی نے قرآن پاس میں جس کو بتا دیا گیا بچے کو زبا کرنے کے لئے آپ سوچیں بچے کو زبا کرنا دور کی بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے ماں کو اگر دعوت یں ہوتا ہے خواب میں حضرت ابراہیم کو مچھے کو دوا کرتے ہیں انہیں از بہت فندر مالا طرح والے کے باب اور بیٹے کتنا پیار سے کتنی بڑی عمر میں ستر سال سے دائیں کہ عمر میں حضرت ابراہیم کو اولاد ملی تھی عدیس مائل اسلام اور خواب ہوتا ہے کہ اس حضرت ابراہیم کو دوا کیا جائے خواب ابراہیم کو دور ریزر سے مشورہ لیتے ہیں اسے پوچھتے ہیں فندر مالا تھا یعنی یہ نہیں کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ یقین نہیں تھا اللہ کی بات پر ساری جیدے تھیں ایک انہوں نے چاہتے تھے کہ اپنے بچے کے اندر بھی کس طرح علیہ وآلہ کی دات پر یقین ہے اس میں آزمائے جائے تو بچے سے پوچھا ہی انہیں آج بہت فندر مالا طرح میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو تمہاری کیا رہا ہے بتا تم کیا چاہتے ہیں بچے نے بلا سوٹے سمجھے فورا جواب دے گیا یا اب اتفال ماں تُعباد صدی اللہ علیہ وآلہ یقین اے اببا جان آپ کو جو حکم اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کو آپ گھر گذریئے مجھے آپ سبر کرنے والوں میں پائیں گے وہ بیٹا اور باپ کس طرح اللہ کے ہم مطبول ہوں گے اور اللہ کے اشارے اللہ خوبصورت میں چاہتے تھے جس کے نتیجہ وآلہ تعالی نے اس بیٹے کے قربانی کی دیگا برزند سے میڑا ہوتا تھا اور پھر قربانی وہ جاہیت ہی گئی آج دیکھیں ہم اید میں مطلب میں جو قربانیاں کرتے ہیں وہی حضرت عبرہیم کی وہ سنت ہے جو اس بیٹے کے قربانی کے نتیجے میں اس امت پر سنت قرار دی گئی حضرت عبرہیم علیہ السلام حضرت عصمائل ملے کر دوا کرنے جاتے ہیں آپ چھوڑی گلے پہ رکھنے کے لے جاتے ہیں تو پتائے گیا اس کے بدلے میں میڑا دوا کیا جاتا ہے اور ان کو بچا لیا جاتا ہے یہاں دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی قلیل اللہ کو اللہ کے حکم پر برمٹنا بیاد عزیز ہے یا بچے کی محبت ان چیزوں میں آڑے آ رہی ہے جب دیکھا کہ ابراہیم سو فیصد اللہ کی محبت میں اترے ہوئے ہیں جب دیکھا اللہ تعالی نے اپنی طرف سے بھکرہ جندہ سے اتارا اور اس کی قربانی کروائے اور اس قربانی کو اللہ تعالی نے رہ دی دنیا تک قیامت پکے لے حید میں اس کو مشروع اور مشروع قرار دیا گیا اب یہ قربانی جو ہم کر دیں یہ کی ایام میں یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حدیث الباق میں فرمایا گیا قربانی جو آدھا کی جاتی ہے اس میں قربانی کے جانور کے ایک بالوں کے ایک ایک بال کے مدلے ایک ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے قربانی کے جانور کا پھول گرنے سے پہلے اس کی مقصر کی جاتی ہے بڑے فضائم قرآن پانک حدیث پانک میں بتا دیئے گئے ہیں قرآن پانک میں بھی کہا گئے اللہ کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے تو قربانی اللہ کے لئے ایک کو وہاں تو اصل قربانی دیتی حضرت ابراہیم اور اپنے لفت جگر کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے لیکن آج ہم اس کی نقل میں جو قربانی تے رہ جاؤں گی اس میں بھی ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ڈڑھوڑنا چاہیے کہ قربانی میں آدمی کی نیت اصل ہوتی ہے حدیث پانک میں بھرمائے گا اللہ اللہ اس کا خون اور اس کے گوش اللہ کو نہیں پہنچے تو قربانی میں ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہو یہ نہیں کہ فلانے ایک لاکھ کا جانور لیا تو میرا جانور بیٹھنا قربانی قیمت ہی اگلا اور اچھی کیجئے اچھے جانور بولیجئے اچھی قیمت بلیجئے لیکن نام و نمود کے لئے شہرت کے لئے نہیں بلکہ جہاں ایسی چیزیں ہو تو ایسی جگہ آپ قربانی کروائیے جہاں پر قربانی نہیں ہوتی آپ نے پیسے بیٹھ کر تاکہ وہاں کے لوگ بھی سنت کو آدھا کرتا گیا اور اس کے گوش سے وہ بھی متوتی ہو سکے تو قربانی کا حکم دیا گیا قربانی سنت قرار دی گئی اور قربانی پر فضلتیں بتا دی گئی تو قربانی یہ شعائر اللہ میں اور شعائر اللہ کا احترام کیا جاتا ہے لیکن امیعظم شعائر اللہ فائننا من طب والقلوب قابے کو شعائر اللہ کہا گیا وہاں کے مدلک پر مشاعر حرام یہ ساری جو چیزیں عرفات ہیں سارے شعائر ہیں اس کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ایسے قربانی کا جارور بھی شعائر اللہ میں ہے اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے اس کو گرانے میں اور اس کو دباہ کرنے میں کوئی ایسا فیل حب سے نہ ہو جس کے وجہ سے ایک تو جارور کو تقلیم ہو اور دوسرے ایک کہ ہمارے قرار درانے وطن کو بھی تقلیم ہو ان چیزوں سے ہمیں بریس کرنا ہے بچنا ہے قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت کھانے کی رئیت گوشت اس کے بدلے میں اللہ دے رہے ہیں لیکن قربانی اصل یہ ہے کہ اپنی دیتوں کے اپنی جذبات کی ہیں آج اللہ کے حکم پر آپ نے ایک جانور کو قربان کیا لاکھ دو لاکھ کا سہی ہزار در ہزار کا سہی لیکن کل آپ کو جب موقع پڑے گا اپنی جان میں قربانی کا دیت کے خطر تو اس کے لئے بھی ہمیں آبادہ ہونا ہے اور تیار ہونا ہے تو اس کے لئے آپ کی مسکرائیں جاتی ہے کہ آج پیسے دے نہیں کہ تمہیں عادت ہو کل آپ اپنی جان کو اللہ کے راہ میں دینا تمہارے لئے دیشوہات نہ ہو تو قربانی کو صحیح جذبے کے ساتھ اسلامی آدار کی ریایت رکھتے میں ہمیں کرنا ہے جب جا کے قربانی صحیح مانے میں قربانی ہوگی اور اللہ کیا قبول ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں ہر کام میں خوبی خوبصورتی ہے اور احسان کو متنظر رکھنے کے لئے کہا لے ہر چیز میں حسان ہر چیز میں حسان اچھے طریقے سے آپ اپنے گھر کو دیکھیں اچھے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں اپنے رباس کو بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں جب تک قبروں میں پریس نہ ہو تو اس کو پہنے باہر آنے میں شرم کرتے ہیں یہ تحسین ہے تو جس طرح اپنے ذات کے لئے تحسین کرتے ہیں ہر کام کے لئے ہمیں امدنگی اور تحسین ہونی چاہیے ہماری مدیدے بھی سافت اتنی ہوں ہمارے مکانات بھی سافت اتنے ہوں ہمارے محلے اور ہمارے علاقے بھی سافت اتنے ہوں تحارت اور صفائی اسلام کے اجود ہیں ایسے ہی جانوروں کو دباہ کرنے میں ہمیں حکم دیا گیا اذا قدل تم فاہر سنو قتلا و اذا دباہ تم فاہر سنو سپ جب تم جانور کو قدل کرو اور دباہ کرو تو اچھی طرح دباہ کرو اور اس کے لئے حکم دیا گیا فالوحد دشفرتہو والیوری دمیحتہو یہ حدیثے پات میں دیا گیا حکم کہ آدمی کو جب جانور کو دباہ کرنا ہو تو اپنی چھوڑی کو تیز کر لیں اور اپنے جانور کو آرام اور راحت مہنچائے کہ کہے چھوڑی جس میں دھار نہیں آپ رگڑ رہے ہیں اس کے گلے میں تراش آ رہی ہیں اس کو تنگلیم ہو رہے ہیں رگڑ رگڑ اور بڑھم اور ایک دوسرے کی حمدتی کو سکھائے گیا جانور کو دباہ کر گیا بھی کھانا ہے جس طرح چاہے اس کو ہر ٹانگ توڑ کر کھا سکتے لیکن نہیں حکم دیا گیا کہ اس کی گردم پہ چھوڑی چلا ہو اس کی حکم اور مری اور ودیجین میں سے کوئی در اس کی کٹ جائے تب جا کے اوہر دمیاں لوں گا تاکہ اس کی اندر کا فاسی سکون باہر نکر آئے یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے آج یہ اسلام جشمن طاقتیں ہمیں مدرون کر رہی ہیں ہمیں دہشتر کر رہی ہیں ہمیں قاتل اور بتانے کیا کیا کہہ رہے ہیں یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو صحیح طور پر نہیں سکھا ہم نے اپنے دینی چھلکوں کو دو دروں تک پہنچایا نہیں ہمارے معاملات میں ہمارے کاروبار میں ہماری لیندین میں ہماری معاشرات میں آپ طور پر یہ لوگ شرک رہے ہیں ہماری عبادات جو ہوتی ہیں نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں روزیں مسلمان رکھتے ہیں لکات مسلمانوں کو سے مسلمانوں کو دی جاتی ہیں حج مسلمان کرتے ہیں یہ چیزیں اپنوں میں ہوتی ہیں لیکن جیدوں کا واسطہ ہمیں دوسروں سے ہوتا ہے ان چیزوں میں ہمیں اسلامی چیزوں اصولوں کو اپنانا ہے کاروبار اور لیندین کر رہے ہیں اسلام میں ہمیں کتنا صاف پڑسوں کی حقوں یہاں بتا دیئے گئے غیروں غیر ہو یا اپنے ہو حدیث میں فرمائے گیا غفیق اللی قبیدین رد بن عجرم ہر جگر پر ہر تعدہ جگر پر عجر ہے یعنی آپ نے ایک درخ لگایا آپ کے درخ سے پرندے نے پھر کھا لیا تو اس پر بھی آپ کو عجر اور سواب ہے تو جب پرندے کے کھانے پر سواب ہے تو ایک غیر مسلم اور ایک انسان جو بھوکا ہے جو ننگا ہے جو پریشان حل ہے اس کے آپ نے مدد کی اس کا تعاون کیا تو کیا اس پر عاجب نہیں ملے گا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی عجر کا انصاف لما ملا جارے ہم اپنے عادل اور انصاف کو اور ہماری انسانیت نوادی کو دوسروں تک معاملات کے ذریعے بھی کھا سکتے ہیں اپنی معاشرہ دائشی ہو ہماری شادی بیا صاحب اس جیدی ہو جس میں فضول غرچیاں اور بیکار کی تماشا اور بیکار کی چیزیں تماشا باتیاں اور بیکار کی چیزیں ان ساری چیزوں سے گریز کریں یہ جیدی ہماری وہ دیکھتے ہیں وہ ہماری چیزوں کی فضول غرچیاں وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں اسلامی میں یہ جیدی ہوتی ہیں اور حدیث میں آتا ہے برکت کا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم آخراجات ہو جس کے علاوانی بات کم سے کم ہو مونہ کہا ہے تو اس طرح دے سمپل ہماری شادیاں اگر ہم غیروں کو بھی دکھائیں گے وہ لوگ بھی ہماری چیزوں کو دیکھ کر قریب آئیں گے آج وہ ہم سے دور اس لئے ہو رہے ہیں کہ ہماری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی پیسہ آدمی کتی کو کرد دیتا ہے اس پر سود اور بڑھنی لیتا ہے ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا اسلام میں جو مداربت یا لیندین کے لئے جو حصول بتا دیئے گے چارمار کے جو حصول بتا دیئے گے ان ساری چیزوں کے لئے ہمارے پاس دفاظر موجود ہیں قرآن پاک میں حکامات ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں ساری چیزیں موجود ہیں قرآن اور حدیث ہمارے فقہاء کرام اور علماء ایدام میں ان کو فرقہ کی صورت میں مرتب کر کے ہمارے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں اللہ میں اسلام میں ہے مورگیز رگنا میں اسلام میں ہے لیندین ٹرانزیکشن کے سارے حصول ہمارے پاس ہیں اور برمے کے بعد وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے لئے بھی جس جس تک کو قرآن پاک میں بتا دیا گیا تو اسلام ان ساری چیزوں کا نام ہے اور ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر ماننے کا نام مکہ مسلمان ہے اسی لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ اللہین آمن ادخلو فی السلمی کا افت آئی مانوالو اسلام میں سو فیصد دا دن ہو جاؤ یہ نہیں کہ تمہارا لباس اسلامی تمہارے بھال غیر اسلامی یہ نہیں کہ تمہاری نماز اسلامی اور تمہارے معاملات غیر اسلامی معاملات غیر اسلامی یہ نہیں کہ تم معاملات تو صحیح کر رہے ہو لیکن معاشرت میں سمجھتے ہو کہ میرا فائزہ میں خودل کرتے ہو تو مجھے کون پوچھ نہ مانا نہیں ہر چیز میں ہمارے لئے حکام دیئے گئے ہیں آپ کو اللہ نے دولت دی ہے حلال آپ باقیتہ طریقے سے آپ نے دولت کمائی ہے تو آپ اچھا کھانا کھلا ہیں اس میں مانا لیے لیکن بیکار چیزوں میں جو پیش آ جاتا ہے اس پیشے کو کیونکہ غریب کے لیے یہ محتاج کے لیے اگر دیا جائے تو یہ چیزیں آپ کے لیے باعث آجر بنیں گے ہمیں سمجھتے ہیں کہ پیشے ہمارے پاس ہیں نہیں اس سے پہلے دیکھیں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کی چار بیویاں دیں ایک ایک بیوی کو اس زمانے کے دو دو لاغ روپے ہیں یعنی بیویوں کو جو آتا ہے ایک بٹا آٹ یعنی ٹویل پوئیٹ فائر بیویوں کا حصہ ہوتا ہے اولاد کی صورت میں تو ٹویل پوئیٹ فائر یہ جو چار بیویوں میں تفصیم ہوا ایک ایک کو دو دو لاغ روپے ملے یعنی گویا آٹھ لاغ درہم ایک بٹا ایڈ ہو گیا آٹھ لڑے چونسٹھ وہیا چونسٹھ لاغ درہم کی مالک تھے وہ یعنی اتنی مالی دولت کے باوجود ان کی اس دولتیں انہیں اللہ سے غافر نہیں رکھا انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کے آمانت سمجھ کر اپنی ضروریات کے لئے لگایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبوں بے گسوں کی فکر رکھی دین کے حیاء کے لئے کوششیں گی تو رضی اللہ عنہ مردوان کا نعرہ اور ان کو مجدہ سنایا گیا دنیا میں گیتے جی اور ہمیں کہا گیا یا ایوہ اللہ جنہ آمنو یا ما آمن الناس یعنی جیسے صحابہ ایمان میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول کی اتباہ کی تو ان کی اتباہ تم کرو ہمارے لئے ایڈیال اور نمونہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمن ہے جن کی تنبیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے عورتوں کے لئے حدیث میں آتا ہے ابو تعالیٰ شریف کی روایت ہے دیکھیں ہماری عورتیں جو آج بہروں کو اپنا ایڈیال نمونہ بناتی ہیں مالوں میں کسی کو بناتی ہیں نبات میں کسی کو بناتی ہیں جوتوں میں کسی کو بناتی ہیں دیکھوئے ساری چیزیں چھوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں تے کامل بہت سارے ہوئے یعنی جتنے آمیاتے سب کاملی ہیں سب مردوں میں آئے کوئی نبی آمیاتوں میں نہیں آئے مردوں میں سارے کاملیت بہت ہیں لیکن آورتوں کے بارے میں فرمایا کمول امی نمی نیسا مریم عبرت عمران حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماجیتہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا حضرت مریم کا قصہ پرانے پال میں اللہ نے بیان کیا دو مومد عورتوں کی مثال میں مریم اور فیراؤن کی بیوی آسیا کو بیان کیا ہے تو حضرت مریم کو ایڈیا بنانے کے لئے کہا ہے پھر فرمایا کامل کون ہے عورتوں میں آسیا جو فیراؤن فیراؤن کی بیوی آسیا فیراؤن تو نہ ہنجہ پانی میں ڈھوہ دیا گیا جس نے اتنا صف دعویٰ کیا جو دعویٰ کسی نے آج تک نہیں کیا قرآن پال میں اللہ نے بیان کیا اور اس کی بیوی حضرت مریم آسیا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پال میں نیک عورت کی مثال میں پیش کر دیا اور حدیث مریم اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں میں کامل کون ہے قرآن کی بیوی آسیا ہے تو حضرت مریم ہمارے لئے ایڈیا ہے پھر آپ نے فرمایا حضرت مریم عائشہ کی مثال عورتوں میں ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی نیسار آپ نانوں پر سرید یہ عربوں کا بھوز پر غوب اور عمتہ قسم کا کھانا سمجھے جاتا ہے جیسے ہمارے یہ پہلے کچھڑی یا مرگلے کو عمتہ سمجھتے تھے تو اس طرح کے مہترین کھانے سمجھے جاتے تو اس کھانے کی دیگر کھانوں پر جیسے پدیلت ہیں حضرت عائشہ کو عورتوں پر عائشہ کی پدیلت ہیں وہ یا ہمیں حق دیا جا رہا ہے کہ آئے عورتوں تم اگر کسی کو ایڈیال آپ نمونہ بڑھاتی ہو تو حضرت عائشہ کی سیرت پڑھو ان کی نفس قدر پر چلو حضرت عائشہ جو فیراؤں کی بیوی رہتے ہوئے کتنے ظلم اس نے سہے لیکن ایمان سے وہ ہنڈ نے گئی اور فیراؤں کی ساری تکلیفیں انہوں نے پرداشتی اور ایمان پر دمی رہی یہ دعا اس میں مانگی آئے اللہ جندت میں تمہیں لئے گھر بنا قرآن میں اس کو نوٹ کیا بتانی ہے تمہارے لئے آئیڈیال کون حضرت عائشہ ہیں پھر حضرت عائشہ ہیں حضرت عائشہ ہیں حضرت عائشہ ہیں حضرت عائشہ ہیں ہمارے لیمونہ یہ ہیں تو ہماری عورتوں سے بھی یہ گزارش کہ ہم اپنی تمام شیلوں میں ان عورتوں پر اس لئے باپنا ہے ہمارے پاس وقت ہے تو کسی لئے ہے سیریز دیکھنے کے لئے ہے سیریز دیکھنے کے لئے ہے انٹرنیٹ پر چارٹنگ کے لئے ہے وقت نہیں ہے تو پرانے پاس کی تلاوت کے لئے نہیں حاضرت عائشہ مبارکہ کو دیکھنے کے لئے نہیں سیریز تطعیبہ کو مرنے کے لئے نہیں میری ماں و بہنوں ان ساری چیزوں سے ہم ہٹ کر ہم اللہ کی طرح رجوع ہوئیں حج کے آئیام جو بیان کیے گئے ہیں یہ بابرکت آئیام جلجہ کے حج جلجہ کی مئی تاریخ ہے یہ ساری آئیام بابرکت ہے اس میں روزوں کا رکھنا اور نو دن تک نسکول ہے اور عرفہ کا روزہ سنت موقعہ پراندیا گیا ہے تو ان آئیام میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر گلالکہ مانگئے توبہ کریں اور رجوع کریں تو اللہ کی طرف سے دیکھئے کس طرح کی نعبات ہوں گے دنیا میں بھی اللہ حضرت و حافظ دیں گے اور مرنے کے بعد کہ ہمیشہ ہمیشہ کہ آپ جنت ملے گی تو ان حج کی آئیام میں حاجی تو آپ نے مسد ہیں الحج کے ترانے میں لبائی کے ترانے میں تو ہمیں حکم جی آگیا جس تو قرآن کی قربانی کی نید ہے قربانی کرنے کا جلجہ دا لگتا ہے جلحجہ کی چاند ندر آنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو اپنے ناخون کو وغیرہ نہ ترسوائے تاکہ وہ حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سے نقل ہو جائے تو ان جیدوں میں حاجیوں کی نقل ہمیں آ رہے ہیں ہم یہاں رہے کر تو حج کو نہیں جا سکے کیونکہ اللہ نے ستاعت نہیں دی تو ان حاجیوں کے لئے دعا بھی کریں اللہ ان کے حق تو قبول فرمائے آسان فرمائے اور سارے آتنا ان سے صحیح کروا لیں اور اس سعادت سے ہمیں گے اللہ تعالی نواد ہے اور بار بار نواد یہ دعا بھی کرتے رہے ہیں کچھ نہ کر سکے تو کم ترکہ ان کی نقل میں ہم ان کے آداؤں پر اپنے ظہم لگا دیں روزے رکھیں ان کے لئے دعائیں کریں اور ان چیزوں کو جو قربانی گئی رادہ رکھتے ہیں ناپور وغیرہ ان چیزوں سے گویا حج کے حاجیوں کی مشابہ دیا کی جا رہی ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ ان بابر کا دعیام اس طرح ہماری توجہوں کی قصر سے ذکر کرنے کا موقع اللہ کی بڑائی باہر کرنے کے لئے کہاں گیا ہے خاص طور پر تقبیر جو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھے بیٹھے اس پر تقبیر کچھ کہا جائے اور حج کے دیر یعنی یعنی عرفہ کی صبح سے تیرہ دن جا کی عصر کی نماز کا ہر نماز کے بعد یہ سنت ہے اور باقی جانوں مجھے اٹھے چلتے پیتے اس تقبیر کا پڑنا سنت ہے قصر سے اس کا عبید رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا والے عمال کے ساتھ رکھیں اور جب ہم ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ہماری دوان سے قریمت ایمہ عدا ہو رہا ہو ایمان پر حمالہ قاتبہ ہو رہا ہو رحمت کے فرشتے ہماری دوست کے لئے آئے ہو دنیا سے ہم جائیں سال میں جائیں کہ ہم مسکرہ رہے ہوں اور دنیا والے ہمارے جانے پر ہمارے گریہ شمانہ کھٹا یعنی فرمایان کہ جب تم پیدا ہو رہا تھا ہم سب مسکرہ رہے تھے اور خوشی خوشی بیدائی مار رہے تھے بچہ پیدا ہوں گیا اور تو رو رہا رہا تھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہے رو رہا تھا اور ہم مسکرہ رہا تھے لیکن تو امایت تین گندگی پر ایسے گزار کے چلے جاؤ کہ جب تم جانے لگو کہ تم ہم تمہارے رات پر تمہارے گدائے پر رو رہے ہو اور تم مسکرہ رہے ہو اللہ تعالی نے بھی اس کے بارے میں فرمایا نشانِ مرد مومن بات ہوئیم نشانِ مرد مومن بات ہوئیم چون مرگ آئے تمس تم پر لگے اوس اللہ تعالی نے سننے سے زیادہ سب محمد کی طور پر عطا فرمایا ہمارے ان کلیمات کو ہمارے لئے سننے والوں سب کے لئے نافع منائے جو کچھ کو تعالیہ ہوئے اللہ تعالی سے معاف فرمایا ایک دو سوال ہے مولانا جو اکثر پبلک کیا کرتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ سے پوری دنیا سے عورتیں یا پھر فیملی جو ہے حج کے ایام میں ویزٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور اس ویزا کو بڑھا کر اور تین مہنے بڑھا کے وہاں سے حج کر کے لوٹتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں وہاں کی حکومت جو احکامات نافش کرتی ہے اس کے پابند ہونے میں انسان کے لئے کوئی تکلیف نہیں ساری جینے سے ہی ہوتی ہے اگر ان کی طرف سے سفتی ہو تو ہاں اس موقعیں بدنا جرنا بہتر آئے اگر کوئی شخص عرب میں موجود ہو تو اس کے لئے کوئی خرد نہیں اور دوسری ایک سوال ہے دوسرا کہ لوگ اکثر نماز کے بعد بھی دعا کرتے کرتے سربسجود ہو جاتے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیا نماز کے باہر بھی سجدہ ہو سکتا ہے نماز سے باہر ایک سجدہ تلاوت ہوا نے پڑھا آدمی پڑھتا ہے تو سجدہ تلاوت کرنے کی گنجائش ہے ایک بات آئیما کہیں گا اسی طرح میں کوئی چھوڑ ہے جو سجدہ میں جا کر دعا کرتے ہیں اور پر بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی اگر مقروح وقت نہ ہو تو سلامت الحاجہ پڑھتا ہے سجدہ میں آدمی لبی لبی دعائیں کر سکتا ہے لیکن شرط یہ آئیں کہ آدمی روان میں ہو دوسری روان میں نہ ہو نوافل آدمی پڑھ لیں اگر مقروح وقت نہ ہو خاص طور میں محمقہ میں ہوئیتا ہے آدمی تو نوافل میں سجدہ تبیل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ میں پڑھنے کی مستقل کئی دعائیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سبحانہ و امیر و اعلا جو ہم سب پڑھتے ہیں پھر ایک دعا آتی ہے اللہ مخلل لدھا بے کلہو جقہو و جلہو و اولہو و آفلہ و سرہو و علانیدہو سبوہ و قدوس و دب الملائک و الروح اللہ ملکہ سجدہ و بقامتہ و لکا سکنہ و بقامتہ سجدہ وجہ اللہ ذی خلقہ و سورہو و شقہ السماہ و سرہو بحولیہ و قواتی فتبارک اللہ و حسن الخانقین اللہ مینے عوض برضاک من سخدک و بمعافاتک من وقوبتک یہ سب دعائیں مسکنون پیوائیت میں حدیث میں آتی ہیں اس کے علاوہ بھی آتی جو دعائیں ماننا چاہے سجدہ میں مان سکتا ہے قرآن پال میں لکھا گیا حدیث میں فرمائے گیا بندہ سب سے دیادہ اللہ کے قریب جو ہوتا ہے سجدہ کے حالت میں ہوتا ہے اور اللہ کو اس حالت پر انتہائی پیار آتا ہے تو انسان اگر خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف کو توجہ ہو تو دعا کر لے تو یقین ان شاء اللہ ہم قبول ہوں گی دعا کے لئے شرط یہ بتا دی گئے حدیث میں فرمائے گئے اتنا اللہ اللہ اقبل دعا قلب بحافظ بحافظ دل کی دعا قبول نہیں ہوتی آپ دور پر ہم لوگ دعا کو بتا دے سمجھ جائے کہ امام صاحب نے نماز کے بعد کچھ دعائیں مانگی اور ہم آمین آمین کہا ہے لیکن وہ کیا مانگ رہا ہے اس کے مانگ رہا ہے ہمیں نہیں مانگ اس لئے دعائیں مانگتے بے پورستہزار کے ساتھ اور اللہ کی طرف خیال اور دعا دھتے ہیں اور مانگیں میں مشاہ اللہ ہم دعائیں قبول ہوں گی اور اس کے سمرات ہم اپنی جندگی میں دیکھیں ویسے لئے دعاوں کے لئے مقدس مقامات میں دعاوں کی سر جگہ ہیں اس لئے عرفہ کا دن ہے اور آسر کے بعد سے مغرب میں وقت ہے یہ ان کے ہائی آجی جیو اور درماندگی اور گرنہ کے لئے اللہ کے پاس آہو داری کا وقت ہے منتظر کے پاس ہے اور حرم پاس تو پورا ہی دعاوں کی پبولیتی جگہ ہے کچھ مقصود سے کہ اللہ تعالیٰ نے کی تابعہ اور حضر عصر کے درمیان حضر عصر کے درمیان کا عصرہ ہے یہ ساری چینے اور بیزار رحمت وہاں بھی دعایں قبول ہوتی ہیں جمعہ مقامینا مصدرفہ مصدرفہ میں بھی دعاوں کی قبولیت ہوتی ہیں یہ مقدس مقامات جگہ ہے وہاں دعایں قبول ہوں گی اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا گئے تو چاہے تو دے اس طرح سے نہیں مانگا گئے اللہ سے کہے جسم کے ساتھ مانگنے کا حکم نہیں آگیا اس لئے کہ کوئی اللہ پر دورستی نہیں کر سکتا تو چاہے تو دے دے ایسا نہیں مانگا جائے گا اللہ تو ہمیں خونا چیز دے گے اور اپنے لیے اور پوری امت کے لئے آدمی مانگیں دنیا میں ہم آدمی ہر آدمی اپنے لئے مانگتا ہے لیکن اللہ کا خطانہ ایسا ہے اللہ سے آدمی جب دوسرے کے لئے مانگتا ہے حدیث میں آتا ہے جب بندہ دوسرے کے لئے کچھ مانگتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں کھڑا ہوتا اور کہتا ہے لکہ مشلق جو ہم دوسروں کے لئے دعا مانگیں گے تو فرشتے کی دعا ہے میرے دعا دعاوں کے پبولیت کے جگہ بھی ہیں اور آبکار بھی بائن کریں کہ حدیث پانک میں آتا ہے آزان اور اقامت کے درمیان کے وقت کی دعایں پبول ہوتی ہیں فرشتہ ناسکار آپ کو پڑھنے کی فرصت ہے تو نمازوں کی فرصت ہے ایسا نہ ہو فرم نمازوں کے بعد اللہ کی طرف جو ہوں کو خصوصا دعایں مانگی جائیں پھر ساری دعایں پبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا باندے سے خوش ہوتے ہیں نہ ماندے والوں کے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانے میں دعا کی دیتے در حققت سمجھ آتے ہیں جزاکم اللہ مولانا شکریہ